اسلام علیکم دوستو میرا نام نولا خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیکنگار انام نیادی تو دوستو جیسا کہ آپ نے تھامنیل میں دیکھا ہوگا کہ آج میں کس بار میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جو بریلر ملگی ہوتی ہے وہ جب خوراک نہیں کھاتی ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے اور وہ ہے کہ اس کا میدہ جب اس کا میدہ خراب ہو جاتا ہے خوراک حضم نہیں ہوتی ہے جو اس کے میدے میں کوئی اور بھی مسئلہ ہو تو اس کا ایک ہی علاج ہے دیسی علاج ہے میں آپ کو ابھی اندر جا کر دیکھاؤں گا وہ بھائی مکس کر رہے ہیں اندر وہ میں بھی آپ کو دیکھاؤں گا اندر جا کر اور جو ہے اس سے چوزے کا جو ہے میدہ ہنڈرینٹ پرسنٹ بالکل اچھے طریقے سے جو ہے میدہ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر نہ ہو تو آپ مجھے کومنٹ میں بتائیں انشاءاللہ میں آپ کی مدد کروں گا اور میں آپ سے کونٹیکٹ کروں گا تو اس سے جو ہے خوراک چوزہ خوراک پہلے نہیں کھاتا جب آپ اس میں شکر ایڈ کرتے ہیں جو گھوڑ کی شکر ہوتی ہے آپ کو بزار سے مل جائے گی ایک سو چالیس روپے بچاس روپے کلو آپ کو مل جائے گا وہ آپ لے کر گھٹو میں ایک جو ہے ایڈ کر رہیں گے وہ میں آپ کو اندر جا کر رکھاؤں گا تو اس سے جو ہے چوزے کا جو ہے وزن وہ بہت اچھے طریقے سے زیادہ ہوتا ہے تین کلو ساڑھے تین کلو چار کلو گھوڑن چوزے کا آرام سے ہو جاتا ہے تو ابھی تو یہ سنتیس دن کا چوزہ ہے یہ آپ دیکھنے سنتیس دن کا چوزہ ہے اور ابھی اندر جا کر سکر کو کس طریقے سے ایڈ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو مکمل طریقے سے بتاؤں گا تو آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو بلاستہ کے دیکھنا ہے پھر آپ کے نیچے وہی کومیٹ آ رہے تھے جو میں پہلے ویڈیو میں بتا رہا ہوتا ہوں تو اس لئے آپ نے ویڈیو کو بلاستہ درور جاکنا ہے تو پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ کسی طریقے کی اچھی اچھی ویڈیو آپ کو اور مل سکیں اور اس کے ساتھ ایک بہا سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ بیل ہے اس کو پریس کر دیں ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ جائے گی ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ کسی اور بھائی کبھی سے فائدہ اٹھا سکیں گئے ہیں تو یہ وزیم بھائی اور بلال بھائی یہ گٹو کو مکس کر رہے تھے شکر میں تو ہم نے کا ویڈیو بنا لیتے ہیں تو بھائی آپ اپنے کام جاری رکھیں روکے نہیں یہ نیچے جو ہے چادر بچائی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم جو ہے گٹو کو ادھر الٹا کر دیں گے اور خوراک باہر نکال کے اس میں ہم شکر کو ایڈ کر دیں گے آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھتے رہے ہیں تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے گی پھر اسی طریقے سے آپ چادر پہ گٹو کو خوراک بچھا لیں گے اس طریقے سے بلال بھائی تھوڑا درستے کرنا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو تھوڑا بچھا لیں گے اسی طریقے سے اور ادھر جو ہے وسیم بھائی یہ شکر ہے جو گھڑ کی بنتی ہے اس کا جو وزن کر رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں اس میں جو شکر ایڈ کرتے ہیں وہ بارہ سو گرام ہزار گرام یہ ایک کلو کر دیں آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایک گٹو میں ایڈ ہوتی ہے یہ اب بارہ سو گرام یا چھے سو گرام کریں گے ایک گٹو میں بارہ سو گرام ایڈ ہوتی ہے شکر یہ گھڑ کی شکر بنتی ہے یہ آپ کو بزار سے سانی سے مل جائے گی ایک سو ستر اسی نوے روپے میں کلو آپ کو مل جائے گا یہ جو ہے کانٹا ہے یہ تھوڑا چھوٹا ہے اس لیے اس میں چھے سو گرام پہلے کریں گے اور چھے سو گرام کا وزن پہلے کریں گے اور پھر بعد میں ایک مکس کر کے بعد میں پھر چھے سو گرام کا وزن مکس کریں گے یہ نیچے کانٹا ہے یہ اتنا وزن نسک نہیں ہوتا ہے کہ اتنا وزن اٹھا سکے چھے سوڑا چھے سو گئے ہوگی یہ اب ادھر اس کو مکس کریں گے اس طریقے سے آپ دیکھتے رہے ہیں ویڈیو کا اینڈ تک دیکھنا ہے پھر آپ کچھ طریقے سمجھ آئے گی یہ دیکھیں جس طرح وسیم بھائی مکس کر رہے ہیں ایسی طرح کرنی ہے یہ ابھی چھے سو جو ہے چھے سو گرام اوپر مکس کی ہے اس کو گھٹو میں حل کر کے چھے سو گرام پھر بعد میں اس کو دوبارہ حل کریں گے چھے سو گرام بعد میں اس میں ایڈ کریں گے تو یہ ہوتی ہے کہ چوزے کا حازمہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے جب چوزہ خوراک نہیں کھاتا ہے تو اس میں جو ہے یہ شکر گوڑ کی جو بنی ہوتی ہے اس کو اس میں مکس کر کے جب ہم چوزے کو خوراک ڈالتے ہیں تو وہ چوزہ جو ہے خوراک کھاتا بھی ہے اور جب وہ کھاتا ہے تو وہ میٹھا شکر میٹھی ہوتی ہے میٹھا ہونے کی وجہ سے اس کا حازمہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور خوراک اس کی حزم ہو جاتی ہے اور پھر وہ اور زیادہ خوراک کھاتا ہے جس سے اس کا وزن زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس طریقے سے آپ میس کریں گے ایک گھٹو میں یہ بہر یاد رکھنا ہے کہ ایک گھٹو میں بارہ سو گرام شکر ایڈ کرنی ہے یہ ہم نے ابھی چوزہ ہے سینتیس اٹیس دن کا ہے اور یہ جو ہے ہم نے سات گھٹو چوزوں کو ڈالنے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے میس کیا ہے یہاں لاشٹ گھٹو تھا تو میں نے کہاں ویڈیو بنا دیں کچھ بھائی ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ یہ ویڈیو دیکھ کر شاید ان کا کوئی جو ہے اس کا حل نکل آئے یہ چھے سو اب حل ہو گئی ہے چھے سو گرام اور چھے سو گرام اور حل کر رہے ہیں بھی ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں یہ چھے سو چھے سو بارہ سو گرام تو بعد میں ہم آپ کو چوزوں بھی چوزے بھی دکھائیں گے یہ ہماری اور بھی خوراہ کے در پڑی ہے اور یہ جو ہے ہم نے سات گھٹو جو ہے حل کرنے ابھی یہ چھے گھٹو ہو گئے ہیں حل اور ابھی ساتھوں گھٹو کر رہے ہیں چھے سو گرام کرنی ہے بھائی چھے سو پورے کر دونا بولے نہیں ویڈیو خراب ہو جائے گی پھر اس طریقے سے آپ اس کو ایڈ کریں گے اوپر اوپر بکھیر دیں گے اور پھر اس کو مکس کریں گے ہاتھوں کے ساتھ یہ شکر جو اس میں ملاب کرتے ہیں شکر کا یہ پھر چوزوں کے جب خوراک ڈالی جاتی ہے تو وہ چوزے اچھے طریقے سے کھاتے ہیں پھر اور ان کا جو ہے میدہ ہے جب وہ خوراک نہیں کھاتا تو ان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ میدے سے ہوتا ہے تو یہ جب چوزہ جو میٹھا جب کھاتا ہے تو اس کا جو ہے خوراک ہوتی ہے وہ حضم بہت جلدی ہوتی ہے اور وہ زیادہ خوراک کھاتا ہے اس کا میدہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ اب یہ ہاتھوں سے مکس کر رہا ہے خوراک اس طریقے سے آپ اس کو ہلا ہلا کر اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے یہ رات کے وقت ویڈیو بنایا ہے اس لئے تھوڑا دھندلا آپ کو دکھائی دے رہا ہے صبح ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں بنا بنا سکے اس طریقے سے پھر آپ گٹو کا ملا پہ اس میں شکر ملا کر آپ اس طریقے سے دوبارہ گٹو میں اس کو بھار دیں گے جب بھی اگر آپ کا جو ہے جوزہ خوراک نہ کھائے یا اس کا کوئی میدے کا مسئلہ ہو تو آپ یہ استعمال کریں ہمارے طریقے کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا جوزہ خوراک بھی کھائے گا اور وزن بھی ڈبل کرے گا اور ڈبل منافع ہوگا انشاءاللہ اگر کوئی مسئلہ ہو پرشانی ہو تو کومیٹ میں بتا دیا کریں اور ہم سے رابطہ کر لیا کریں کومیٹ میں انشاءاللہ ہم جواب ضرور دیتے ہیں اس طریقے سے گٹو بھریں گے بھائی سبر کرو دو مینٹ نا نیچے گرنے سے تھوڑا گریز کرنا یہ اب مکس ہو گئی ہے اور اس کو آپ کب کھلائیں گے چوزوں کو کب ڈالیں گے خوراک سبر ڈالیں گے چلو یہ اب ساتھ گٹو تیار ہو گئے ہیں جی ہوں گے تیار چلو یہ اب آپ صبح کو ایک چوزوں کو ڈالیں گے خوراک تو ٹھیک ہو گیا تو دوستو آج کی ویڈیو اتنی ہی نیسٹ ویڈیو میں جلدی اپلوڈ کر دوں گا تو اگلی ویڈیو میری دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ اور بھی کسی اور بھائی کا بھی فائدہ ہو جائے تو چلو دوستو چلتے ہیں اوکے اللہ حافظ